بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو فلسطین اسرائیل کنفلکٹ جو کہ آج کل پوری دنیا کا مرکز ہے اس کنفلکٹ کے بارے میں اس ٹاپک کے بارے میں میرے پہلے بھی دو لیکچرز ہیں پارٹ ون اور پارٹ ٹو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہسٹوریکل پرسپیکٹو تاریخی لعات سے لیکن آج کل یہ موضوع آج کل فلسطین اسرائیل کنفلکٹ پوری دنیا کا مرکز کیوں ہے ہماس نے یعنی گزہ نے راکیٹس فائر کیوں کیے تھے اسرائیل پر اور اس کے بعد جو جنگ کا اعلان کیا اسرائیل نے ہماس کے اوپر گزہ کے اوپر جو تباہی گزہ میں ہوئی ہے اور اس موضوع کا ہسٹری تاریخ یہ تمام چیزیں سمجھنے سے پہلے یاد رکھیے گا سمجھنے سے پہلے یہاں تاریخی یہاں مقدس مکانات ہیں ان کو لازمی آپ سمجھیں فلسطین کا میپ فلسطین کیا ہے پھر ویسٹ بینک اور گزہ کیا ہیں یروشیلم کہاں لوکیٹیڈ ہے مسجد اکسا کہاں پر ہے تو پھر دوم آف دا راک غمبز سخرا کیا ہے ویسٹرن وال یا ویلنگ وال کیا ہے حماس کیا ہے فتح کیا ہے پی ایل او کیا ہے ان تمام چیزوں کو پہلے سمجھیں تاریخی جگہ مقدس مکانات ہیں ڈیفرنٹ میپس ہیں ان کو سمجھیں اس کے بعد آپ کو یہ جو کنفلکٹ فلسطین کا اسرائیل کا کافی آپ کے لیے ایزی بن جائے گا تو آئیے پہلے سمجھتے ہیں ڈیفرنٹ میپس اور سائیڈز اور مختلف مقدس مکانات ہیں یہ جو جگہ ہے یہاں پر یہ یروشیل میں ہے اس کو کہا جاتا ہے ٹیمپل ماؤنٹ ٹیمپل ماؤنٹ یا حرم الشریف حرم الشریف یا ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں اس کو اب یہاں پر تین جگہ ہیں تین ان کو لازمی آپ یاد حالانکہ اور بھی ہیں کچھ مکانات یہاں پر لیکن فیمس تین آپ سنیں گے تین کون سے ہیں ایک یہ یہ ہے مسجدِ الْاقصہ مسجدِ اقصہ قبلہ اول اس کا نام اور بھی ہے مسجدِ قبلی بھی کہا جاتا ہے مسجدِ اقصہ کو یہ ہے مسجدِ اقصہ یہاں پر اور یہ جو پورا ہے یہ پرمیسز یہ آتا ہے مسجدِ اقصہ کا ہی لیکن جو بلڈنگ ہے جگہ ہے خود مسجدِ اقصہ ہے وہ یہ ہے یہاں پر ہم سمجھیں گے ان کو ڈیٹیل میں پھلے آپ دیکھیں کہ یہ ہے کیا اور یہ ہے یہاں پر دوم آف دا راک یا اس کو کہا جاتا ہے غمباد سخرا دوم آف دا راک اور پھر یہ جگہ یہاں پر یہ جگہ بڑا مشہور ہے ویسٹن وال کہا جاتا ہے یہ ویسٹن وال یا ویلنگ وال یہ جیوز کے لیے یہودیوں کے لیے بہت بڑا تاریخی جگہ ہے اور ان کے لیے مقدس جگہ ہے یہ یہودیوں کے لیے جیوز کے لیے آئیے اب سمجھتے ہیں ان کو تھوڑا ڈیٹیل میں یہ فلیگ ہے اسرائیل کا اور یہ فلیگ ہے فلسطین کا یہ ہے مسجدِ اقصہ یہ غمبز ہے مسجدِ قبلی یا الْاقصہ الْقُدْز کے بلے اول ہم مسلمانوں کے لیے تین مقدس بہت بڑے مقدس مکانات ہیں سب سے مقدس ترین جگہ ہے وہ ہے حرم شریف قابط اللہ شریف اس کے بعد مجدِ نبیوی اور تیسر نمبر پر ہے مجدِ اقصہ یرشیلہ میں پہلے اس کا غمبز جو تھا وہ تھا سلور کلال کا پھر کیا ہوا اکیس آگسٹ کو اکیس آگسٹ نائنٹین سکسٹی نائن کو یہودیوں نے زیر آتش کیا آگ لگیا مجدِ اقصہ کو وہ توڑنا چاہتے تھے ڈیمولش شہید کرنا چاہتے تھے تو پھر جب یہ نقصان پہنچا مجدِ اقصہ کو سکسٹی نائن کی بات ہے یہ تو سلور کلال سے جو غمبز ہے وہ ہو گیا ابھی بلے کلال میں تو ابھی تک یہ بلے کی ہے یہ بلکل فرنٹ سائیڈ ہے مجدِ اقصہ کا اور یہ اندر سے آپ جیسے ہی انٹر ہوں گے اندر داخل ہوں گے مین گیٹ سے تو بلکل یہ ملے گا آپ کو خوبصورت نظارہ مجدِ اقصہ کا یہ اندرنی مناظر ہیں یہ نماز پڑھتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی یہاں پر یہ ہے محراب جہاں امام پیشمام جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے نماز کو یہاں پر محراب کہلاتا ہے یہ جگہ اور یہ جو ہے ممبر یہ ممبر پتہ نہیں ابھی یوز میں ہے استعمال میں ہے یا نہیں ہے جو امام ہے وہ خطبہ یا تقریر کرنا اسلام کے بارے میں کچھ بتانا تو یہ ممبر میں وہ امام وہ بیٹھتا ہے پتہ نہیں آج یہ اس کو استعمال وہاں پہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں لیکن یہ سلطان سلہ دین ایو بھی آپ نے یہ یہاں پہ رکھا تھا یہ جو ہیں ممبر شریف ابھی بھی ہے وہاں پر مسجد اقصہ کی اندر یہ آجشہ تو یہ ہے مسجد اقصہ یہاں پر آگے چلتے ہیں یہ جگہ تقریباً ہمارے پاس کیا ہے ٹیلیویزنز میں نیوز میں سوشل میڈیا پہ اس مکان کو دکھاتے ہیں یہ جو گولڈن کلر کا ہے یہ ایکچولی یہ بھی مقدس ہے ہمارے لئے ایسا نہیں کہ مقدس نہیں ہے یہ بہت ہی مقدس اور تاریخی جگہ ہے لیکن مسجد اقصہ خود یہ ہے یہ مسجد اقصہ ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو جگہ ہیں یہ میراج کی حوالے سے میراج بہت بڑا ایک ایونٹ ہے اسلامی اسلامی ہسٹری کے اندر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ سلام کو اللہ پاک نے جو ہیں ملاقات کروایا تو مجد اقصہ میں نماز پڑھنے کے بعد یہاں پر ایک مقدس پتھر ہے اس پر آپ کے قدم مبارک آئے تھے اس کے بعد آپ آسمان پہ میراج پہ گئے تھے ٹھیک تو یہ وہاں اس پتھر کو مقدس پتھر کو محفوظ کرنے کے لئے ایک مونومنٹ ایک غمبز بنایا گیا ہے اور یہ دور امیت میں ہوا میرے خیال میں ولید کا جو باب تھا عبد المالک عبد المالک جو چھے سو میرے خیال میں ایٹی فائی سے لے کر کوئی سات سو پانچ بیس سال حکمت کی عبد المالک نے تو اس کے دور میں اس کو بنے آیا تھا دوم آف دھ راک کیا کہتے ہیں اس کو انگلیش میں دوم دوم مطلب گمبز کہلاتا ہے یہ 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 یہاں پہ راک ہے راک کیا ہوتا پتھر ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں گمبز سخرا گمبز سخرا یہ والا ہے دوم آف دا راک ٹھیک ہے اب اس کے جو یہ پکچرز میں نے کہا تو یہ دوم آف دا راک ہے یہ خود مجد اقصہ نہیں ہے حالانکہ یہ آہاتہ ہے یہ مجد اقصہ کا ہی اور یہ ہمارے لئے بہت مقدس ہے اس کے نیچے یہاں پتھر ٹھیک جہاں حضور سرکار دعالم کے جو ہیں قد مبارک آئے تھے اس کے بعد آپ مہراج پہ گئے تھے تو اس مقدس پتھر کو جو ہیں محفوظ کرنے کے لئے امیہ دور میں یہ بنی گیا دوم آف دا راک کہا لاتا ہے اور یہ خود مجد اقصہ ایک چلی نہیں ہے لیکن ہمارے لئے بہتی مقدس ہے تو اس کے بعد یہودیوں کے لئے جیوز کے لئے یہ جگہ بلکل یہ جگہ یہاں پر اب یہ مجد اقصہ بلکل یہاں ملے گا آپ کو یہ یہودیوں کی عبادت کرنے کے لئے بڑا مشہور ہے ان کے لئے بڑا مقدس ہے اب یہ وہ جگہ اب دیکھیں یہ غمبد سخرا دو مفد راک اور یہاں پر یہ جو ہیں مجد اقصہ تو یہ جو یہ وال یہ جو دیوار یہ وال ہے یہ بہت مقدس یہودیوں کے لئے تو یہاں پر جیوز آ کر عبادت کرتے ہیں جو یہودی ہیں وہ آ کر عبادت کرتے ہیں یہاں پر اب دیکھیں یہ فیس کریں گے اس دیوار کے طرف یہودی یہاں پر آ کر تو ان کے لئے مقدس یہ اور اس کو کہا جاتا ہے ویسٹن وال کیا ویسٹن وال یا اس کو ویلنگ وال بھی کہتے ہیں ویلنگ وال یہودیوں کا ایک بہت بڑا مقدس جگہ جہاں کر یہودی عبادت کرتے ہیں تو یہ سارے جیوز یہاں پر اور یہ ہے یہاں پر ویسٹن وال یا ویلنگ وال تو یہ تین چیزیں اب یہ میں نے کہا تھا اس مقدس جگہ کا نام ہے ٹیمپل ماؤنٹ حرم الشریف جہاں پر تین جگہ ہیں دو مسلمانوں کے لئے بہت خاصے مقدس اور پاک ہیں ہمارے لئے اور ایک یہودیوں کے لئے یہ مجد اقصہ قبل اولی اور مجد قبلی کا حالت ہے یہ اور یہ جو ہیں دوم آف دا راک ان گھومبادے سکھرا مقدس جگہ ہیں ہمارے لئے اور یہ یہودیوں کے لئے ہے ویسٹن وال تو پہلے قبل اول یہ تھا مجد اقصہ اس کے بعد جو ہیں چینج ہوا افر ہوا قابط اللہ شریف ہمارے لئے اور یہ یروشیلہ میں ہے اچھا آگے چلتے ہیں فلسطین کو سمجھتے ہیں اسرائیل گزا ویسٹ بینک اور گولان ہائیڈز یہ میڈلیس کا میپ ہے ایشیا کا ساؤت ویسٹن پارٹ یاد رکھنا یہ ایشیا کا کیا ہے ساؤت ویسٹ جس کو ہم کہتے ہیں میڈلیس اب یہاں پر میڈلیس میں جو کنٹریز ہیں ذرا ان کو سمجھئے گا یہ کنٹری آفریقہ میں ایجیپٹ ہے لیکن یہ میڈلیس میں کاؤنٹ ہوتا ہے یہ ٹرکی ہے یہ ایران عراق سیریا لبنان اسرائیل اور یہ فلسطین بھی اس کا نام مینشن نہیں کیا گیا جارڈن سودی ایرابیہ یمن اومان یوئی قطر بہرین اور یہ کوئیت ہو گیا یہ چار پرسنٹ ترکی جو کہ یورپ میں لوکیٹیڈ ہے اچھا اب دیکھیں ذرا تھوڑا سا یہ اس کو منہ زوم کر دیا بڑا کر دیا اب ایچولی پرابلم یہ یہ پر یہ پہلے پورا فلسطین تھا اب یہاں کیا لکھا فلسطین کو یہاں میپ میں اس کو شو نہیں کیا گیا ذرا آگے اس کو سمجھتے ہیں یہ آج کل کا میپ یہ ہے آج کل دو چیزیں آپ بہت سنیں گے فلسطین کے بارے میں ایک یہ ویسٹ بینک دوسرا یہ والا گزہ گزہ کافی چھوٹا الائکہ ہے اور جو ویسٹ بینک وہ فلسطین یاد رکھنا دونوں کو ملا کر ہم کہتے ہیں فلسطین گزہ کو اور ویسٹ بینک کو اچھا آپ بلیں کہ یہ ویسٹ بینک نام کیوں دیا گیا ایک چلی یہاں پر ریور ہے ریور کا نام جارڈن ریور یہاں پر پہلے یہ ایسٹ بینک تھا جارڈن یعنی اردن تو یہ ویسٹ سائیڈ میں اس کو بھی ویسٹ بینک کہا جاتا ہے تو ویسٹ بینک اور یہ گزہ دونوں کو ملا کر ہم کہتے ہیں فلسطین اچھا اور یہ دیکھیں اور یہ اسرائیل ہے پورا یہاں سے یہاں تک یہ آج کل اسرائیل ہے اور ان کے نیبرنگ کنٹریز کو آپ لازمی سمجھئے گا دیکھیں یہ گزہ جو پٹی اس کو ملکہ دیں گزہ اسٹرپ گزہ اسٹرپ گزہ پٹی یہ بہت چھوٹا سا الیکا ہے جو کل آبادی گزہ کی ہے میرے خیال میں وہ کوئی دو ملین بیس اکیس لاکھ ہوگی ٹو پوائنٹ ٹو ملین آپ کر سکتے ہیں گزہ ٹھیک ہے اور یہ جو ویسٹ بینک ہے یہاں تقریباً تین ملین تری ملین یہاں اس کی آبادی ہے تو اوور آل جو ہیں پانچ ملین پاپلیشن ہے فلسطین کی یا فائی پوائنٹ سنگ کوئی پچاس لاکھ یا تھوڑا سا زیادہ اس سے آبادی ہے فلسطین کی آب اچھا اب یہاں آپ کو جیوگرافیکلی طور پر یہ جو غزہ ہے یہ لگتا ہے اسرائیل کے ساتھ اس کا بادر اور یہاں پر یہ اجپت یعنی مصر کے ساتھ یہ سوال پوچھتے بھی ہیں کہ کس مسلم کنٹری کے ساتھ غزہ کا بادر لگتا ہے تو وہ ہے مصر وہ اجپت اور یہ اجپت کہیں سنائے پیننسولا کونسا سنائے پیننسولا اور یہاں پر یہ سی پانی ہے یہ میٹرنسی اور یہ ویسٹ بینک ہے تو یہاں پر اسرائیل ہے اور ایسٹ میں یہاں جارڈن یعنی کہ اردن تو یہاں پر اور دو مسلم کنٹری ہیں کس کے فلسطین کے یہ جارڈن اسرائیل بیچ میں تو یہ گزہ اور ویسٹ بینک دیکھیں دونوں کے بیچ میں اسرائیل آ گیا تو ان کو آنے جانے میں بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے یہاں پر اور اسرائیل خود دیکھیں یہاں اوپر لبنان ہے نارت اسرائیل لبنان ہے نارت ایسٹ میں یہ سیریا یعنی شام ہے یہ سیریا شام جارڈن اردن ایجپٹ مصر اب یہاں پر گولان ہائیٹس ہیں جو اس طرح یوں ملیں گے گولان ہائیٹس کہلاتے ہیں یہ شام کے ہیں گولان ہائیٹس کچھ ماؤنٹین کچھ ہلی ہائی لینڈ ہیں جو 1967 کا جو جنگ تھا بیٹوین عرب اور اسرائیل تو اس جنگ کے بعد یہ قبضہ کر لیا اسرائیل میں گولان ہائیٹس اور ٹرمپ نے کہ انٹیگل پارٹ آف اسرائیل چلیں بھائی یہ اسرائیل ہے اس کا بارڈر لگتا ہے سیریا نارت ایسٹ ہے اور یہ جارڈن یہ ایسٹن سائیڈ ہے ساؤتھ ایسٹ اور ایسٹ بھی ہے اور یہ ساؤتھ ویسٹ میں یہاں پر ہے اسرائیل یہ اسرائیل ہے جارڈن ہے سیریا اور لبنان یہ چار نیبرنگ کنٹریز ہیں اسرائیل کے اور یہ فلسطین بھی لگتا ہے تو پانچ نیبرنگ کنٹریز ہیں اسرائیل کے اور ویسٹ میں یہاں پر ہے میٹرنسی لیکن آج کل یہ جو ویسٹ بینک ہے یہ اتنا نہیں ہے یہ جو ویسٹ بینک کا میپ ہے یہ جو میپ فلسطین کا یہ گزہ ویسٹ بینک کا یہ 1967 کے بعد یون نے دیا تھا یہ فلسطین کا مسلمان کی لیے لیکن آج کل یہاں پر قبضہ کر لیا اسرائیل نے آج کل یہ بھی نہیں رہا یہ بھی نہیں رہا پہلے تو گزہ بڑا تھا پہلے گزہ بھی کافی بڑا تھا اب یہ میپ کو دیکھتے ہیں دیکھیں یہ گزہ اسٹ یہ ویسٹ بینک اس کے بعد یہ شہر بھی یاد رکھیے گا یہ یہ تل عویب ہے جو بڑا شہر اسرائیل کا کیپیٹر سٹی بھی اسرائیل کا ہو یروشیلم دیکھیں کیسے اندر آگیا یہ یروشیلم یہاں پر ٹھیک اور رملہ رملہ جو ہیں یہ رملہ جو ہے یہ ہے کیپیٹر سٹی آف پلسطین آج کل یہ ہے دارل حکومت فلسطین کا رملہ اور تلویو آف اسرائیل ٹھیک اور یہ میٹرنسی یہاں پر ہے یہ گزہ ہے یہ ویسٹ بینک ہے لکھا یہاں پر یہ ویسٹ بینک ہے اچھا اب یہ جو قبضہ کیا اسرائیل نے میں نے کہا یہ سکس سیون کے میب کی بات ہم کر رہے ہیں اس کے بعد قبضے کی ہیں اسرائیل نے اب یہ علاقہ پورا ہے اس کو کہتے ہیں جارڈن ویلی یہ جارڈن کنٹری ہے جو جارڈن ویلی ہے یہ ویسٹ بینک علاقہ ہے جارڈن ویلی لیکن وہاں بھی قبضہ کیا اسرائیل نے آ کر یہ فرٹائل لینڈ ہے اس کے سائیڈ جارڈن ریور ہے اب دیکھیں یہ میپ کو پہلے ورڈ وار ون ورڈ وار ون کے بعد جب ورڈ وار نے قبضہ کر لیا سکس فورٹی سکس ورڈ وار ٹو کے بعد کی بات یہ یہ پورا فلسطین ہے گرین کتنا نائنٹی فائی پرسن یا نائنٹی سکس پرسن فورٹی سکس میں بھی یہاں مسلمان ہیں فلسطین ہیں اور یہ جیوز کہیں کہیں اور یہ وہ جیوز ہیں جو ہولوکاس ہو رہا تھا یورپ میں جرمنی میں یہودیوں کا کیا تھا ہٹلر نے تو وہاں سے بھاگ کر یہاں لے کر آئے تھے خود بلتش والے یہاں پر ایک سال کے بعد کتنے ہو گئے فورٹی سیون میں اب یہ یور نے پارٹیشن کیا تھا اس پر ہم لیکچر بنائیں گے ہمارے اس پر لیکچر پہلے سے بھی ہیں آپ ان کو بھی دیکھ لی جیے گا ٹھیک اب یہ فورٹی سیون میں جب پلان کیا یو این نے تو یہ علاقہ مل گیا فلسطین کو یہ گزہ کتنا بڑا تھا پہلے اور یہ کتنا بڑا ویسٹ بینک اور یہ جو میں نے کہا یہاں پر یہ علاقہ پہلے جو لگتا ہے ابھی لیبنان اٹ واس دی پارٹ فلسطین تو فورٹی سیون میں جب پارٹیشن پلان آف فلسطین کا تو لیبنان واس نیبرنگ کنٹری آف فلسطین جب یو اے نے بنیا تھا اسرائیل فورٹی سیون فورٹی ایٹ میں اس وقت بھی فلسطین نیبرنگ کنٹری تھا کس کا لیبنان کا اور پھر یہاں پر جنگیں ہوئے فورٹی ایٹ کا وار ہوا دوسرا ہوا ففٹی سکس میں جو تیسرا وار ہوا جو بہت نقصان ہوا مسلمانوں کو خاص فلسطین کو وہ سکس سیون کا سکس دی عرب اسرائیل وار یہاں پر سنائے پیننسولہ جو ہے مصر کا گولان ہائیڈ سیریہ کے اور یہ پورا فلسطین یہاں تھا فلسطین کا وہ دیا یو اے خود اسرائیل کو بھائی ٹھیک ہے اور یہ جو پورا گزہ یون تھا پہلے یہ بھی دیا اسرائیل نے یو اے نے دیا اسرائیل کو بھائی ٹھیک ہے یعنی یہ دیکھیں اور یہ والے دیکھیں یہ مل گئے اسرائیل کو یہ دونوں ایریاز مل گئے فلسطین کو یہ گزہ یوں بچ گیا اور یہ ویسٹ بینک یہاں پہ آ گیا ٹھیک اچھا پہلے یورشیلم کو نیوٹرل کیا گیا تھا نیوٹرل دونوں کے لئے ہوگا فلسطین کے لئے بھی اور جوز اسرائیل کے لئے بھی اب اس باؤنڈری کو یوں کر کے اس کو یہاں پر بھی یہودی رکھے گئے یورشیلم کے سیٹلمنٹس کیے ہیں الیگل سیٹلمنٹس کیے ہیں قبضے کیے ہیں ویسٹ بینک میں اور آج یہ کیسہ حال ہو گیا یورشیلم کا یعنی کہ جوز آگئے ویسٹ بینک کے اندر یہاں پر یہودی آگئے تو کتنا قبضہ کیا یہاں پہ آکر اسرائیل نے جو یوے نے کہا تھا یہ یہ علاقہ ہوگا ویسٹ بینک فلسطین کا وہاں بھی قبضہ کیا فرا کر اسرائیل نے لیکن یونائیٹی نیشن سائل انت خاموش جو دنیا کے ہیمن رائٹس کے آگنی دیشن ہیں کہاں ہیں وہ وہ سو رہے ہیں ٹھیک ہے اب جب یہ بار بار قبضے کر رہے ہیں وہاں پر اسرائیلی فلسطین کے اوپر پھر جب فلسطین بیچارے وہ اپنا سیلف دیفنس کر رہے ہیں کچھ راکٹس فائر کرتے ہیں تو پھر وہاں دنیا ویسٹن میڈیا اسرائیل وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ ٹرریڈسٹ ہیں انہیں حملہ کیا ہمارے اوپر اور بھائی آپ لوگ جب قبضے کریں ان کو ماریں گے ان کے گھروں کو وان دیمولش کریں گے تو فر وہ دیفنس کریں گے اپنا تو ہماس نے وہی کام کیا اب دیکھیں یہ پہلے میں نے کہا کیسا تھا یہ 47 میں ہوا اور یہ 67 میں ہوا اور یہ آج کل بن گیا یہ اب یہ وائٹ والا پورا بن گیا اسرائیل اور یہ ویسٹ بینک اور یہ گزہ ہے جو کہ فلسطین ہے ویسٹ بینک تو بہت کھا چکا ہے اسرائیل لیکن جو ہیں یہاں پر یہ جو گزہ ہے یہاں پر کافی ہے مضاہ مت اچھا اب بات یہ ہے ایک بات بات یہ ہے کہ ہماس کیا ہے فتح کیا ہے یاد رکھنا 19 1959 میں بنا تھا فتح کیا بنا تھا فتح بنا گیا تھا ف اے ٹی اے ایچ وہ پولٹیکل پارٹی تھا یا وہ فائٹرز بھی تھے مجاہدین بھی تھے فلسطین کے لیے لیکن فتح کافی ایک تو ہوا اس وقت جو ہیں یہاں ویسٹ بینک میں کہاں پر اور آج بھی جو فتح ہے وہ ویسٹ بینک میں یہاں پر کافی سٹرانگ ہے ویسٹ بینک کے اندر سٹرانگ ہے یہ پولٹیکل پارٹی ہے اور یہ فائٹرز بھی ہیں فلسطین میں ایکٹو ان دا ویسٹ بینک ٹھیک اور پھر 1987 میں حماس بنایا گیا حماس حماس بھی سیاسی جماعت ہے پولٹیکل لڑتے بھی ہیں تو حماس کافی سٹرانگ ہے گزہ کے اندر اب یاد رکھیں گزہ تیریٹری ہے گزہ علاقہ ہے گزہ شہر ہے فلسطین کا اور وہاں جو سیاسی جماعت ہے پولٹیکل پارٹی ہے یا کچھ فریڈم فائٹرز ہیں ان کو آپ کہتے ہیں حماس تو حماس کافی سٹرانگ ہے ابھی فیر کچھ میزیل جو ہیں وہ حماس نے کیے تھے پھر حماس پر پھر گزہ پر جو ہیں حملہ کیا وہاں پر کتنے لاشیں ہیں کتنا نقصان ہوا ہماس کا گزہ کا وہاں پر دنیا خاموش ہے دنیا کو چند جو راکیرز فیر کیے تھے گزہ سے فیر ہوئے تھے حماس نے فیر کیے تھے جو بہت سارے انٹرسیپٹ کیے روکے تھے اسرائیل کے آئرن ڈوم نے برعال جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے تنیا خاموش ہے تو یہ حماس ایسی جماعت ہے یہ ایکٹویسٹ ہیں تنظیم ہیں فائٹرز بھی ہیں یہاں پر گزہ فورٹی ایٹ میں پارٹیشن ہوا تھا فلسطین کا بنائے گیا تھا اسرائیل تو یروشیلم شرکے بھی دو پارس ہوئے تھے یہ تھا ویس یروشیلم اور یہ پورا تھا اس یروشیلم اب یاد رکھنا اس وقت کیا تھا یہ جو اولڈ سٹی ہے اب یہاں پر مجد اقصہ دوم آف در راک وہ سارے ملے تھے مسلمانوں کو یاد رکھنا آپ 1948 سے لے 1967 تک یہ ال اقصہ یا دوم آف در راک یا جو ویسٹن وال ہے یہودیوں کا یعنی کہ پورا ایریا ہے ٹیمپل ماؤنٹ کہلاتا ہے پھر یہاں پہ قبضہ کیا کر اسرائیل نے انیس بیس سال کے بعد میں تب سے وہ قبضے میں ہیں وہاں پر ٹھیک اب یہاں پر بار بار امریکہ سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو امریکہ ایک پارٹنر اسرائیل کا ابھی بھی دیکھیں ہماس کو مارنے کے لیے وار کیریئر عبدال شبز بھیجے ہیں فائٹر جیٹس بھیجے ہیں امریکہ نے یہاں پر اب جو ابجیکٹ ہے اسرائیل کا وہ خواب اسرائیل کا وہ چاہتا ہے کہ گریٹر اسرائیل گریٹر اسرائیل اب دیکھیں یہ تقریباً یہ ویسٹن پارٹ شام کا پورا لبنان اور یہ ایسٹن پارٹ اف ایجپٹ سم ساؤت ویسٹن پارٹ اف اراک یہ پورا جارڈن اور یہ کوئیت نادرن سائیڈ آف سعودی اریبیا تو اس کو ملا کر وہ کہتے ہیں گریٹر اسرائیل کہتے ہیں وہ ہمارا خواب ہے اب اس بات کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں اس بات کو اوائیسی خاموش ہے دنیا خاموش ہے لیکن یہ ہونے جا رہا ہے اب سعودی اریبیا یوئی وہ خاموش ہیں کہیں ہم اگر ییس میں نہیں بن جائیں گے تو شاید امریکہ سی آئی اے کو انٹریون کرے گا اور یہاں ایک بار پھر ایک عرب سپرنگ آ جائے گا سعودی اریبیا کے اندر یوئی کے اندر تو وہاں پر ریولوشن آ جائیں گے جو کندم میں وہ ختم ہو جائے گا تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے سعود ی اریبیان گورنمنٹ اور یوئی گورنمنٹ جو ہیں وہ سب کام کر رہے ہیں جو ان کو اسرائیل اور امریکہ سے کہا جاتا ہے برحال یہ ہے میپ آف گریٹر اسرائیل جو خواہ اسرائیل کا کہ میرے بارڈٹس اور بھی زیادہ ایکسپانڈ ہو جائیں تو یہ میپ کو لازمی آپ سمجھیں اب ہم ایک الگ لیکچر بنائیں گے کہ یہ کنفلکٹ کیسے شروع ہوا ابھی ریسنلی دنیا کا مرکز کیسے بنا یہ ہماس اور گزہ میزیل فیر کیوں کیا تھے ہماس نے گزہ سے اسرائیل کے اوپر پھر کیا حملہ کیسے کیا اسرائیل نے اس کی ہسٹری کیا ہے اور اس کو سمجھیں گے ہم ایک اور لیکچر کے اندر جہاں بھی ہیں خوش رہیں اللہ حافظ